بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ورز امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پالک گوش کی کیسی ریسپی جس میں نہ ہی آپ کو پالک جو ہے وہ کارٹننگ کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی اس سے آپ کے حال جو ہے نہ وہ خراب ہوں گے اتنی مزیدار اور ٹیسٹی اور عام جو ہم پالک گوش بناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مزیدار بنے گی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو بیف لیا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں دو بڑے سائز کے پیاس دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر اور دس سے بارہ جوانا ہری میرچیں ڈال دینی ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈیر ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اب ہم سپائسز ڈالنے گے جس میں ایک ٹیسپون نمک ڈالنا ہے ایک ٹیسپون کٹی ہوئی لال میرچ ڈالنی ہے ایک ہاف ٹیسپون حلدی پورٹر ڈالنا ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر آپ نے پیسا ہوا دھنیا پاورڈر ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپون اس کے اندر لال میچ پاورڈر ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب پانی ڈالنا ہے اگر آپ کم ڈالنا چاہتے ہیں کم ڈالنا یہ جمع ہوا گوشت ہے اس لئے میں نے زیادہ ڈالا ہے اب ہم نے اس کو ٹائمر لگا دینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے اچھا جی اب یہاں پر میں نے پالک لی ہے اس کی جو ڈنڈیاں ہیں ان کو اتار لینا ہے یہ اکیلے پتے ہیں ان کو اچھی طرح سے کھلے پانی کے ساتھ دھونے کے بعد دو سے تین اوبال آنے تک ان کو بوائل کر لینا ہے پتوں سمیتی آپ نے ڈال دینا ہے کارٹنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ان کو آپ نے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے اور تھنڈا کر کے بلینڈر جگہ مکسی جار ہوتا ہے گھر میں تو اب اس کے اندر اس کا اپنے پیسٹ بنا لینا ہے بہت زیادہ اس کو بلینڈ نہیں کرنا ہے اس طرح سے بس ایک سا نارمل سا پیسٹ بنا کے اس کو رکھ لینا ہے جہاں پر گوش جو ہے ہمارا گل چکے سے میں نے کھلے پرتر میں نکال لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈیڑھ کپ گھی کر ڈالا ہے اب ہم نے یہاں پر اس کی بھنائی لگانی ہے اس کا پانی اچھے طرح سے خوشک ہونے تک اچھی طرح سے گوشت کو بھون لینا ہے جب پانی اچھے سے خوشک ہو جائے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے پالک پالک جب ڈالیں گے تو پالک کے اندر کافی ابھی پانی ہے تو اس پانی کو اس کے اندر ہم نے بہت اچھے طریقے سے خوش کرنا ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ پالک میں سے پانی کافی زیادہ سارا ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے ڈرائی کرنا ہے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اس وقت تک جب تک اس کا گھی نہیں نکل آتا اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہوتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسرائب کر لیا کریں ایسی ہی ریسپیز کے لیے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیا کریں اور پیارا سے کمنٹ دے کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی ہے اچھا جی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گھی جو ہے نا نکلنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے اپنے فلیم جو ہے نا تھوڑی سی تیز کر دیئے نا اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا بھون لینا ہے پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پر ایک ٹیبل سپون خوشک میتھی کا ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون بھر کے پیسا ہوا گرم سالہ پورڈر ہوتا نا وہ ڈال دینا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے مکس کر کے نا اس کا ڈھکن لگا دینا ہے صرف دو سے تین منٹ کے لیے فلیم بند کر دینی ہے اور اس کے بعد ڈی شوٹ کر لینا ہے مزیدار سی پالا گوش ہماری بلکل تیار ہو چکے اب یقین کریں یہ بہت زبردست اور بہت مزیدار بنتی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا جو ہم عام پالا گوش کا سالن پکاتے نا اس والے طریقے سے بلکل ہٹ کے ہے اور بہت ہی زبردست بنتی ہے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور پلیس چینل کو سبسرائب کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں موسیقی